السلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید ہے آپ خریے سے ہوں گے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیکنو کیمن بارہ ائر موڈل ہے اس کا تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو گوگل اکاؤنٹ لگا ہوا ہے جس کو آج ہم ریموو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کا آپ نے گوگل اکاؤنٹ کو کیسے بائی پاس کرنا ہے اور اس کو آپ نے کیسے ریموو کرنا ہے ویڈ آوڈ پی سی یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن مسئول ہو سکے تو دوستو اسی طرح اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی آپ ہم اکمنٹس باکس میں اکمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کچھ کریں گے اکمنٹس باکس میں بھی آپ کی مکمل رہنم آئی جا سکیں تو دوستو چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا آپ نے ایف ارپی اکاؤنٹ گوگل اکاؤنٹ کیسے ریموو کرنا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کی لینگویج سیلیکٹ ہے انگلیش آپ نے یہاں پر لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون سی آپ نے لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے تو دوستو یہاں پر آپ نے لینگویج سیلیکٹ کرنی ہے یہ لینگویج آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب آپ نے یہاں پر ایمرجنسی کے بٹن پر کلک کرنے اور یہاں پر آپ نے کلک کرنے اب آپ نے یہاں پر پینسل پر کلک کرنے پینسل پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر فرسٹ آپشن پر کلک کرنے اب آپ نے یہاں پر اس کا جو فرسٹ آپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے اور یہاں پر آپ کا کی بورڈ آ جائے گا کی بورڈ کے آپ نے یہاں پر یہ لینگویج کا آپشن آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنے تو کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنے تو جیسے ہی آپ کا یہاں پر جائے گا اب آپ نے یہاں پر کلک کرنے تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنے تو یہاں پر آپ نے ایسے 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 ایس آپ نے یہاں پر بیک کرنا ہے اور جو یہ دوسرے والا اپشن نہیں ہے آپ نے یوز کرنا یہاں پر جو فرسٹ اپشن ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اب آپ نے یہاں پر یہاں پر آپ نے یوٹیوب کو اپن کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے یوٹیوب کو اپن کر لینا ہے تو یہاں پر دوستو آپ نے یوٹیوب کو اپن کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے بروزر کو اپن کرنا ہے اس طریقے سے یہاں پر آپ کی یوٹیوب اپن ہو جائے گی اب آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے ٹی ایف آر پی یہاں پر آپ نے لینگویج چینج کر لینی ہے اور یہاں پر آپ نے ٹی ایف آر پی تو ڈاٹ می آئے گا یہاں پر اس کو آپ نے اپن کر لینا ہے اس طریقے سے اور یہاں پر آپ نے ایزی فرمویر فارپی می پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کا جو یہ نیا آپشن ہے یہاں پر آ جائے گا اب آپ نے یہاں پر تیسرے آپشن پر آ رہا ہے سیٹنگ ایپ اس کو آپ نے اپن کرنا ہے اس طریقے سے اور یہاں پر آپ نے اس کی لینگویج چین کرنی ہے تو یہ اینڈ والا آپشن ہے اس کی یہاں پر آنا ہے آپ نے اور یہاں پر اس کے فرسٹ والے آپشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر اس کی آپ نے لینگویج ایڈ کرنی ہے انگلیش اور اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اب آپ نے یہاں پر بیک آ جانا ہے پھر بیک آ جانا ہے اور یہاں پر پھر بیک آ جانا ہے آپ نے یہاں پر تو دوستو اب آپ نے یہاں پر اس کی سیکیورٹی اور لوکیشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سکولڈ ڈیڈ کر کے یہاں پر سکرینہ پیلی ہے کہ اس پہ کہا ہیں اور میرے انگویجوں پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو آپ نے آن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کو آن کرنا ہے اور یہاں پر اس کا آپ نے ٹین اور پیٹرن لوگجو ایک وہ کریٹ کر لینا ہے اس طریقے سے یہاں پر آپ نے بٹن پر کلک کرنے اور یہاں پر آپ نے اس کا پیٹرن ایڈ کر دینا ہے نیکسٹ نیکسٹ اور کنفرم کر دینا آپ نے اس طریقے سے اور یہاں پر آپ نے اس کیپ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کیپ اینیویز پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اون آف کی پیس کر کے اس کو چیک کر لینا ہے کہ وہ آپ نے یہاں پر لاک لگایا ہے وہ بورے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ ہمارا بور کر رہا ہے اب آپ نے یہاں پر اس کو ریویٹ کروا لینا ہے اس طریقے سے اور یہاں پر آپ نے ویڈ کرنا ہے اس کو دوبارہ آن کر لینا ہے اس کو آپ نے آن کر لینا ہے تو یہاں پر تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے جبکہ آپ کا یہ فون آن نہیں ہوتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو مرا یہ پن اور پیٹر لاغ ہے جہاں پر لگا ہوا ہے اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے جبکہ آپ کا یہ فون کمپلیٹ آن نہیں ہوتا اس طریقے سے تو یہ ہمارا یہاں پر پن اور پیٹر لاغ لگا ہوا ہے اس کو آپ نے لگانا ہے اور اب آپ نے یہاں پر سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے سکپ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے جبکہ آپ کا یہ فون یہاں پر اپڈیٹ کر رہا ہے انسٹالنگ کو تھوڑا سا آپ نے ویڈ کرنا ہے تو اس پروسس کے بعد آپ نے یہاں پر ڈو نوٹ کافی پر کلک کرنا ہے اب آپ نے یہاں پر ویریفائی پیٹرن پر کلک کرنا ہے اور پیٹرن آپ نے جو لگا ہے اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے یہاں پر آپ نے سکپ کے بٹن پر کلک کرنا ہے سکپ اینیویز اور یہاں پر آپ نے سکپ پر کلک کرنا ہے اور سکپ اینیویز پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سکپ کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے مور کے بٹن پر کلک کرنا ہے پھر مور کے بٹن پر کلک کرنا ہے ایک سیٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے اوکے کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا آپ نے انتظار کرنا ہے جب تک آپ کا یہ process complete نہیں ہوتا تو میں یہاں پر ویڈیو کو pause کرتا ہوں اور یہ مرا ہو گیا ہے اب آپ نے یہاں پر اس کی language select کرنی ہے country sorry country کے آپ نے select کرنی ہے اور next کر دینا ہے اور یہاں پر اس کی term and condition ہے ان کو آپ نے next کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے next کر دینا ہے اور یہاں پر پھر ایک مرتبہ آپ نے next کر دینا ہے اس طریقے سے آپ نے اس کی setting کو complete کر لینا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا یہاں پر google account لگا ہوا تھا وہ ہمارا remove ہو گیا ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کے ساتھ share کی ہے tecno camon bara air کا آپ نے google account کیسے buy pass کرنا ہے اس کا frp account کیسے remove کرنا ہے یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ share کی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ share کیجئے like کیجئے اور comments کر کے میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی تو دوستو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں آپ نے next topic میں اللہ حافظ